ایک تو ہم پورے کراچی میں اور سندھ میں بھی ایک تو ایسے افراد جو کہ ضرورت مند ہو سکتے ہیں اور ہیں ان کی لسٹے تیار کر رہے ہیں امکیوم کا جو پورا دھانچہ ہے اور دس ہزار کے قریب جو رضاکار ہیں پورے پاکستان میں خدمت خلق فاؤنڈیشن کے وہ اس وقت ایک تو لسٹے ترتیب دے رہے ہیں اور دوسرا ہم اجناز جمع کر رہے ہیں تاکہ جب ضرورت شروع ہو تو یہ اجناز ہم لوگوں تک تقسیم کر سکیں اس میں کچھ مخیر حضرات نے ہماری مدد بھی کیا اور میں اپیل کرتا ہوں تمام لوگوں سے کہ اس بہت مشکل گھڑی میں اور مشکل وقت میں جب ضرورت مندوں کو بہت زیادہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس میں یہی وقت ہے کہ آ کر مدد کریں جس کی بھی کر سکتے ہیں اور اہم کیم نے کیونکہ انتظامات کیے ہوئے ہیں اس کے پاس ایک دھانچہ ہے گلی گلی اور محلے محلے کا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم زیادہ بہتر طور پر اس حوالے سے مدد کر پائیں گے تو مخیر حضرات سے یہ بھی اپیل ہے کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کی اس امدادی سرگرمیوں میں ہمارے تک یہ خدمت خلق فاؤنڈیشن پاکستان کی دوسری یا تیسری بڑی رفائی تنظیم ہے فلائی تنظیم ہے ہم تو لاکھوں افراد تک ہی پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کی کوئی ہمیں اس کا کوئی یہ بتانا مشکل ہے کہ کتنی کی ضرورت پڑے گی یہ تین کروڑ کا شہر ہے صرف کراچی ہی تو اس میں بھی ساٹھ فیصد سے زیادہ لوگ خطہ غربت سے نیچے زندگی گزر رہے ہیں یہاں ایک بڑی تعداد میں مزدور ہیں وہ لوگ جو روز مرہ اپنی تنخواہ اپنی روزی کماتے تھے تو جو حالات پوری دنیا میں اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ہمیں لاکھوں لاکھ ایسے گھروں کی کفالت کرنی ہے مشکل وقت میں ان کے گھروں تک پہنچنا ہے اور ایک بہت بڑا کام یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ ان لوگوں کو بلا کے نہیں دینا ہے ہمیں ان کے گھروں تک لے جا کر دینا ہے اور اس کی لئے مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ شاید سندھ کے شہری علاقوں میں اہم کیوں